مرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مناقف سجولے مغرب بات بشکتا ہوں کہ آپ نے اکنیش خیل کے اندر مختصر وقت میں الحمدللہ بفضل تعالیٰ فچیس قرآن پاک کی ختم کیے اس پر آپ سب یہ کہنے ہیں الحمدللہ یہ ہماری اور عراب کی توفیق سے نہیں بلکہ رذب جنار کی توفیق سے ہوئے ہیں بلکہ تو میں عراب اگرچے ساتھ لہن دے رہا مغرب دل کے انگر اس مرک کے تجلیاتِ ربانی مناقی مقدس سوابی کے بارے میں قرآن پرتے ہوئے اور آپ کو قرآن پرتے ہوئے دیکھتے ہوئے بار بار قیل قسم کی وسیع جذبات اپنے دنوں میں ہوئے انشاءاللہ تبی وقت ہوا اور اگلو سال پھر اسی مرامیں انشاءاللہ معاقبت ہوں کا دعا کرے کہ اللہ میں یہ صحابی حج پر لیا انشاءاللہ میرے دوستو یعنی جس ملا میں آج آپ لیٹوں کو جب مضا کے ذریعے کا اس واضح کو اوشن دے رہے ہیں جس میں عام دے مخیم خیر لگے رہے ہیں ایئر کنڈیشن لگے رہے ہیں تعلیم بچھی ہوئی ہیں بیٹھے حالت میں ہمارا اور ہمیں کھانا کھلا رہا ہے ہمیں چائے کھلا رہا ہے ہمیں ڈاکٹر کی سہولت حاصل ہے ہمیں پانی میں یسل ہے ہم وضو کر رہے ہیں پھر آرام کر رہے ہیں میرے یہ نظر آج سے قبل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زمانے پر جاتی ہے کہ جس میں اس رات کو چراب جلانے کے لیے تیر نہیں ہوگا مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ایک لاکھ سے زیادہ سہادہ کے ساتھ اس واضی نینا میں اپنی روحانیت سے پورے عالم کو زد منا ہے اس سے قبل میری مور جاتی ہے تو یہ نینا یہ نینا کی واضی ایک بیرام کی واضی جس میں نہ چلند ہے نہ پرند ہے نہ برخت ہے نہ خیمہ ہے وہاں پر مجھے تاریخ کے حوالے سے آپ کو بتا رہا ہوں کہ مدتوں ماں اپنے بیٹے کو گود میں لے کر جہاں گھونکی تھی جس کے ساتھ بھی بورنے والا نہیں تھا وہ کیسے میں کس طرف جاؤں میں اپنے احساسات کو اس منا کی واضی میں بھیان کرنے سے کاثر ہوں اے آراند خیموں میں جب مدت خیموں میں سٹار لگے خیموں میں اے ارکویشن خیموں میں کالینوں پر بیٹھ کر نماز پرنے والوں اس منظر کو اپنے سامنے لاؤ کہ صحابہ اکرام نے اس واضی کو عبادت کے ساتھ کیسے جڑ ملایا ہے آران کرنے کے لیے نگاہ میں نہیں آیا جہاں سے کرتا بلکہ اسلامی تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ یوم التربیہ جس میں ظبر کی نماز حصر کی نماز مغرب کی نماز عشاء کی نماز جو اللہ کے قضل سے ہم سب نے عراضی کر لی ہے یہاں پر دنیا بھر کے نماز کوئی مبینے سے آ رہا ہے کوئی عرب سے آ رہا ہے کوئی عظم سے آ رہا ہے کوئی کالا ہے کوئی گورا ہے کوئی سرخ ہے کوئی سفید ہے زبان مختلف قوم مختلف رنگ مختلف ماضی ایک ہے اور وحدت کا ایک کلمہ ہے جو قول رہے ہیں نا الہ اللہ اور نغمہ ایک ہی زبان پہ ہے اور وہ کردہ دو وقت ہے مختلف سے آنے والے مطمق کے احرام باننے والے یا اپنے نقاض سے قیام کا احرام بان کرنے والے یا اپنے اس نقاض سے افراد کی نجزت سے بھج کرنے والے ایک نداعہ کے ساتھ ایک سناعہ کے ساتھ تلبیہ میں یہ ثابت کرتے ہیں کہ اولا اکنیم از زوزل ہم تیرے بندے ہیں ذات پاپ نسل اور قوم کی تنز کیا رہا ہے اسلام کے زندے کے نیچے وحدت کے ساتھ تورید کے زندے کے نیچے جہاد بیس اللہ کے عظم کے ساتھ ہم مسلمان یہاں کٹھے ہو کر تیرے ہاں اپنی حاضری کا یوں حضور دیتے ہیں کہ دولت پاہی لسل جہاد بیس اللہ میں یہاں کٹھے ہیں تیرے ہمسے ہمسے جہاد بیس اللہ جہاد بیس اللہ جہاد بیس اللہ کبھی پہنچتی ہے وہاں پہ فضل یا شیخ بدرقاس تشریف بلائیے اگلے تشیخیں آئیے آئیے تشریف آئیے آئیے کاری فریسر میں آئیے آپ آئیے اے رضا اکتو میں اپنے احساسات کیسے بتاؤں کس طرح سے بتاؤں کس واضی میں بیٹھے ہو کہاں تربیہ پر لگے ہو اے روشنیوں میں بیٹھنے والے حاجی ہو کالینوں پر بیٹھنے والے حاجی ہو مجھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے قبل راعت کے اندھرے میں بندوں سے بھونتے ہوئے اسی نینا میں ایک مندس آنے آتا ہے جس منظر میں چند چند مدینہ کے لوگ ہیں اس وقت مدینہ دو نہیں تھا وادی یسرب کے لاتا تھا مشرقین بھی حج کیا کرتے تھے ایزام جہلیت تھی اس منعہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بندوں کو ضرورتے ہوئے ایک ایسی جماعت کو پاتے ہیں جن کی عمر مختلف ہے مگر انتخاب آخمان مقام کے لئے ایمان کا ہو چکا ہوتا ہے وہ مدینے کے بارہ اشخاص ہوتے ہیں جو رات کے اندھیرے میں جبکہ رات آجی گنر چکی ہوتی ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خطاب ہوتے ہیں اس میں یہ خوف بھی ہوتا ہے کہ کنی ابو جگل ان کو تقریح نہ پہنچا دے اس میں یہ خوف بھی ہوتا ہے کہ کنی ابو لہب ان کو تقریح نہ پہنچا دے کہیں مکہ کے مشرقین ان کو پکر کر بلال کی طرح کنی پیتنا شروع کر دے کنی مکہ کے مشرقین انہیں امار کی ماں سمیعہ کو جس طرح جہل میں اس کی دوتانوں کو مقصر جوانٹوں سے مقصر سنتوں میں چلا کر اس کی دوتانوں کو ایدہ ایدہ دھر کر دیا تھا ایک دھر کے در ٹکڑے کر دیئے تھے ہم بارہ کو تبلیغ کرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے تحفظ کی بھی دعا کر رہے تھے انہیں رہا تھا کوئی نہیں سوئے لوگ تھے جاغنے رولا جاغنے رولا نبی الرسول ہمارے پیارے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیدو صلی اللہ علیہ وسلم مکھی در جماعت کو لے کر بیٹھے ہیں وہ کونسی جگہ تھی بتاؤ وہ کونسی جگہ تھی یہ حضروں سے کہہ دو کونسی جگہ تھی جہاں بیت اقبا ہوئی جہاں تب بے شیطان قرمی کرتے ہو جہاں حضرت ابراہیم نے اپنے بیٹھے اسمائیل کی گردن پہ چھوڑی جنائی تھی وہاں مقام مقام تعمیر کرنے والے ابراہیم خیل اللہ کی اولاد میں سے وہ رسول جسے محمد الرسول اللہ کہا داتا ہے جو مکی بن کر آئے اس اغیرے میں اسمائیل کی اولاد میں سے قریش اور حاشن کے خاندان میں سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم بھارا شخاص کو تعلیم دے رہے ہیں کہ میں اللہ کا پہلے کیا کہا میں اللہ کا رسول النبی ہوں اور تم سب کہو کونو لا الہ الا اللہ اور پھر بیعت میں رہے ہیں جس میں یہ شرائط ہیں کہ تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھڑاؤگے چوری نہیں کروگے ماسی جت میں گرفتہ نہیں رہوگے اللہ اور اس کے رسول کی معروض میں اطاعت کروگے میرے دوستو میں دریت یقبہ کی طرف نہیں جانا چاہتا میری نظر وہاں پڑتی ہے کہ ان نظیروں میں مدینہ کے چند اشخاص میں اسی نظر کے اندر رسول اللہ کے دفتہ حق پر حق پر دیت کی تھی اور پھر اگلے سال اسی منہ میں ستر سے بیادہ وہاں سے نفوس آئے جو منتخب ہو کر آئے جنہوں نے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس منہ کی رادی میں اغیرے کے اندر ایمان حاصل کرنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دو صحابی مکی مانگے تھے کہ جو ہمیں قرآن کی تعلیم دے ان میں حضرت مصب بن نمیر کا انتہار ہوتا ہے ان میں عبداللہ بن نمی مکتوم کا انتہار ہوتا ہے قبر رضی اللہ تعالی رات کے اندھیرے میں ان دو صحابہ کو ان دو صحابیوں کو اور انصار صحابہ کلام کس کے سپرد کیا جاتا ہے حضور فرماتے ہیں کہ جلدی ہی رات کے اندھیرے میں آپ چلے جائیں کہ کہیں مشرقین تمہیں تکلیف نہ پہنچائیں اس وعدی میں پر خطر حالات تھے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں کو اپنے رب کی طرف بلانے کیلئے آداد نہیں تھے مغرب کے باوجود اندھیروں کے اندر رجل مدین والے ان اشخاص کو منتخف فرمایا حضور اللہ صلی اللہ کے دفت حق پر امام لیا وہ ستر یہ کچھ اتنے زیادہ تھے جو بیت اتنا تانی ہوئی اور اس کے بعد جب مطبع مہر اور عبداللہ مکتول مدینہ چلے گئے تو یہ دو رکھتو جو قرآن ان دو صحابہ نے اپنے سینے میں محفوظ کیا ہوا تھا مدینہ والے کو چڑھایا مدینہ والوں کے گھر پر دکھ سکھ دی اور قرآن سناتے رہے اسی قرآن سے پورا مدینہ فتح ہو گیا اسی قرآن سے سارا مدینہ فتح ہو گیا پھر حجرت صحابہ نے فرمائی میرے ذہن میں مینہ کے بارے میں یہ پتہ گئے مدینہ کے انفار جو کے بعد میں مہاجرین کا رہا پر دار حجرت بننا اور مرکز اسلام مدینہ کا بننا اور کی در اصل دنیا یہ مینہ کی بات تھی آج بھی اگر ہم اسلام کے لئے اس ایمان پر ثابت قدم ہونے کے ساتھ اس وعدی میں آہد کرنے تو گوہ ایسے ہیں جیسے انفار نے رفض اللہ کے ہاتھ پر دست پر دیعت کی تھی اور جب ان انفار نے دیعت کی تو مدینہ مرکز اسلام بنا آہد کریں ہم بھی اس وعدی میں یہ آہد کرتے ہیں کہ اللہ اور اس کے حصور کی وفاد کریں میرے دوستو پھر میری نظر ملانے حجرت کے بعد جب حج فرض ہوا اور پھر پہلا کافلا مسلمانوں کا حضرت عبو بکر صدیق کی عمارت میں آیا اس میں یوم تربیہ کو ام صحابہ کا پرال آن آتا ہے اس کے بعد اس میں یہ اعلان سنایا جاتا ہے کہ اگلے سال رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے پہلے انہیروں میں دھونتے تھے اب پورے فتح کرنے کے بعد پھر جب حج سر ہوا اعلان کرا دیا جاتا ہے اور پھر جب آپ تشریف لاتے ہیں ایک لاک صحابہ کا مجمع اسی ملان پڑا ڈالتا ہے میرے دوستو یہ ذنب میں رکھ لینا کہ جس سر زمین پہ بیٹھے ہو وہاں ہمارے رسول میں آہم بھی بیٹھے کھڑے چلے کھایا بھی پیا بھی افی بیعذبی سے بچنا یہ مقام مقدس رادی منا ہے جو کہ نبی سکونت رہی ہے بہت دعوی سے کہہ رہا ہوں کہ حضرت ابراہیم خلیر اللہ کی اولاد میں سے ستر انبیاء ایسے ہیں جو منا کی وادی میں مقیم رہے اور جن کی قبر منا کے اندر موجود ہیں میدانے کس جگہ پر ہیں ہاری زمین مرکز تجلیہ پہ ربانی ہے میرے دوست تو میں اس وقت اپنے شاہ ساتھ کو نہ تو آواز میرا ساتھ دے رہا ہے نہیں میں تمام کھڑے کھڑے دعا کر رہے ہیں اس دعا میں جو بھی سیغہ ملے گا وہ یقین ملے گا کہ اے میرے اللہ میری امت اور آنے والی امت کی محفرت ملے اے غم ملے گا اے غم ملے گا اور غم رسول اللہ کا یہ تھا کہ میری امت کی بخشش ہو جائے کیسی وفادار رسول ہے کتنے وفادار ہیں کتنی محضت رکھنے رہے ہیں اپنی امت سے بتاؤ کہ ہمارے رسول کی مفات رمض سے یہ ہو اور ہم حضور کے طریقوں کو پسند بھی نہ کریں میں کیسے مخاطب ہوں کس طرح مخاطب کروں اپنے آپ کو میں پہلا مجرم آپ بھی احساس رکھیں تو اس نتیجے پر پہنچے گے کہ آپ بھی یہ احساس کریں کہ ہم بھی مجرم کس لیے کہ پھر جب پھر رات آئی اور پھر غروب بیافتہ کے بعد حضور مجدلف اور تشریف لائے وہ لیولت مہر کی جو آنے والی رات ہوگی انشاءاللہ اس میں پھر گر گئے سجدے میں آؤ دیکھو سنو اس بات کو یہ زمین حضور کی آسوں کی گواہ ہے یہ زمین عرفات ہو یا مجدلف ہو مینہ ہو یا مکہ اور مدینہ ہو حضور کی وقوع کھڑے ہونے کے ساتھ نمازوں کے ساتھ دعا کے ساتھ گواہ ہے مشہر حرام جسے مجدلف کہتے ہیں یہاں پر آپ کی وہ دعا بھی قبول ہوئی جو عرفات میں قبول نہیں ہوئی تھی اور اس میں دعا کیا تھی کہ ظالم بھی اگر میرا احمد ہوتے اکھو ہی بخش دیں اس سے بڑھ کر اور احمد سے وفا کیا ہو سکتی ہے کہ ظالم بھی اگر میرا احمد ہو تو مظلوم کو اپنے رحمت سے اس کے ظلم کا بدلہ دے دے اور اپنی رحمت سے میری دعا سے ظالم کو جنب دے دے شرط میرے دوستو یری وطنبیہ یہ بتاتا ہے کہ چاہے تم مجرم ہو چاہے تم ظالم نفسی ہو چاہے تم نے اپنی جانا پر ظلم کیا ہے یا کوئی اور ظلم کیا ہے یہ وہ دھرتی ہے